بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک سائبہ اللائبہ جنید ان کا سوال ہے سلام علیکم افتی صاحب روتبہ نام کا مطلب اور فضلت بیان کر دیں جس کا ذکر سورہ مریم میں ہے اور عبدالغنی نام کا بھی بیان کر دیں جزاک اللہ خیر والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک جو نام آپ نے پوچھا ہے روتبہ جو قرآن کے اندر لفظ ہے شاید آپ نے یہ پوچھا ہے تو روتبہ کا جو لفظ اس میں استعمال ہوا ہے قرآن کی سائد میں سورہ مریم کے اندر تو روتبہ کے مناتے ہیں تازہ تازہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی طرف یہ درخت کی شاکھ کو جھکائیے اور کھینچئے تو آپ کے اوپر تازہ تازہ خضورے گرے گی روتبہ تو یہ تازہ تازہ کہتے ہیں تازہ کو اور رتبہ ایک لفظ ہوتا ہے رتبہ اس کے معنی نازو تازہ گھانس ترو تازہ تو روتبہ تازہ کے لئے استعمال ہوتا ہے ترو تازہ اگر نام رکھنا چاہے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خراب نہیں ہے رکھ رہا سکتا ہے زیادہ بہتر ہمارے لئے ہے کہ ہم صحابیات رضی اللہ عنہ کے نام رکھ لیں اسی طریقے سے ازوار متحرات کے نام رکھ لیں جو نئے خاتین گزری ان کے ناموں پر نام رکھے تو اور زیادہ بہتر ہے باعثہ برکت بھی ہے باقی روتہ بارہ نام بھی رکھ رہا سکتا ہے اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے عبدالغنی عبدالغنی یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے عبدالغنی کہتے ہیں غنی کے معنیاتے بینیاز کے عبدالغنی بینیاز کا بندہ تو یہ غنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو عبدالغنی نام رکھ رہا سکتا ہے معنی کے عطبات سے بہت اچھا نام ہے بلکل لگ سکتے ہیں فقط واللہ والم